اعوذ باللہ من شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و عزات شاہد راٹو کا اسلام قبول کیجئے اسی سلطنت کے بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص بھی کوئی اچھی بات کہے گا جو مجھے پسند آئے گی میرے دل کو لگے گی تو میں اسے پانچ ہزار درم انام میں دوں گا ایک دن بادشاہ سلامت اپنے وزیروں مشیروں اور کافلہ کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستہ میں کھیتوں میں دیکھا کہ ایک بوڑی عورت نوے سالہ بوڑی عورت کام کر رہی ہے جب دیکھا گیا تو وہ زہتون کے پودے لگا رہی تھی بادشاہ نے کافلہ کا روکا اور اس عورت سے مہاتب ہو کے کہا کہ ہاتون آپ تو پانچ دس سالوں میں مر جاؤگی اس دنیا سے چلی جاؤگی تو یہ زہتون کے پودے تو بیس پچیس سال بعد جا کے پھل دیں گے تو آپ کو ان کا کیا فائدہ ہے تو بوڑی عورت کہنے لگی کہ جو ہمارے عباو اجداد میں پودے لگائے تھے جو درخت لگائے تھے ان کا پھل ہم کھا رہے ہیں اور جو ہم لگا رہے ہیں ان کا پھل ہماری آنے والی نسلیں کھائیں گی ہماری اولادیں کھائیں گی بادشاہ کو اس کی وہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے کہا کہ اس کو پانچ ہزار درم انعام میں دے دیے جائیں جب اس کو انعام میں پانچ ہزار درم دیے گئے تو وہ خاتون مسکرانے لگی بادشاہ نے پوچھا کہ مسکران کیوں رہی ہو تو وہ بوڑی عورت کہنے لگی کہ باقی لوگوں کے پودے تو بیس سال پچیس سال بعد پھل دیتے ہیں لیکن میرے ان پودوں نے تو ابھی سے پھل دے دیا ہے بادشاہ کو اس کی یہ بات بھی پسند آئی اور اس نے کہا کہ اس کو پانچ ہزار درم مزید انعام میں دے دیے جائیں بوڑی عورت کو جب دوبارہ سے پانچ ہزار درم دیے گئے تو وہ پھر سے مسکرانے لگی بادشاہ نے پوچھا کہ اب کیوں مسکرانے رہی ہو تو وہ کہنے لگی کہ باقی لوگوں کے پودے تو سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں لیکن میرے پودوں نے تو دو بار پھل دے دیا ہے بادشاہ کو اس کی یہ بات بھی پسند آئی اور پھر کہا گیا کہ اس کو پانچ ہزار درم مزید انعام میں دے دیے جائیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے جلدی سے روانہ ہو گیا تو اس کے وزیروں نے اس سے پوچھا کہ آپ فوراں سے وہاں سے کیوں نکل آئے تو اس نے کہا کہ یہ بوری عورت بہت زہین ہے اگر میں وہاں پر رہتا تو اس کی حکمت ختم نہیں ہونی تھی میرا خزانہ ختم ہو جاتا حاصل اقلام یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اچھے کام کر جائیں تاکہ جس طرح سے ہمارے عباد اجداد میں جو اچھے کام کیے ان کا صلح ہم آج حاصل کر رہے ہیں ان کا عجر ہم آج پا رہے ہیں ان کا فائدہ ہم آج اٹھا رہے ہیں تو آنے والی نسلیں ہمارے کام جو کیے ہوئے ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں اور ہم ہمیشہ اچھی بات کہنے کی کوشش کریں اخلاق والی بات کہنے کی کوشش کریں اور حکمت والی بات کہنے کی کوشش کریں کیونکہ اچھی باتیں اخلاق والی باتیں اور حکمت والی باتیں بادشاہوں کے دنوں میں بھی گھر کر لیتی ہیں ہمیشہ کسی محفل پر وہی لوگ جھا جاتے ہیں جو اچھی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں ورنہ بیکار اور فضول کی باتیں کرنے والے لوگوں کو کوئی نہیں سنتا